السلام علیکم میرا نام ہے جہانس ہے بھاشمی اور یہ ہے ٹیورنر ریز زیٹ پریمیم دو ہزار بیس موڈل یہ گاڑی اپنی کٹیگری میں ایک بہت چھو اپشن ہے کس طرح سے میں کبر کروں گا اس ٹیویو میں یہ گاڑی اپنی کٹیگری کی بہت ساری گاڑیوں سے بہتر ہے فیشز اچھو آفر کرتی ہے پاورفول بھی کافی ہے لیکن پرائس بھی اس کی کافی زارہ ہے لیکن پاکستان میں یہ گاڑی کافی ان ہوتی چاہ رہی ہے ایز ایک سیکنڈ کار اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں کبر کروں گا اس ٹیویو میں فیلال اگر بات کی جیس گاڑی کی پائس کی تو یہ گاڑی بیس موڈل ہے اور اس کی ڈیمارٹ سیسٹی تری سیونٹی فائی ہے ترے سر لاکھ پیجتر ہزار اور یہ گاڑی سائیکنڈ موڈ سپورٹ کے پاس آویلیبل ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ اس لیے گاڑی پر کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیکنڈ موڈ سپورٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جو کراول پینڈی میں ڈی ایش ای ٹو کے گیر بٹن کے اپوزٹ رکیڈڈ ہے سائیکنڈ موڈ کی ٹوٹل دو پرانچریس ہیں ایک کراول پینڈی میں مریلوڈ پر اور پھر کراول پینڈی میں یہ والی پرانچ ان دونی پرانچریس پر گاڑیوں کی بائنگ ان سیلنگ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی کام بھی کیا جاتے ہیں جیسے کہ تینڈ، ریپ، سرامی کوٹنگ، ٹی پی ایف، ٹی ایف، ٹی ایف کوٹنگ یہاں پہ گاڑیاں فیصلیٹ بھی کی جاتی ہیں اور اس کے لیے یہاں پر ایک پینڈ بود بھی آویابل ہے سو گاڑیوں کی موڈفیکیشن، بائنگ اور سیلنگ، کار کیر یا کسی بھی ترہی کام کے لیے سائیکنڈ موڈرس اور سائیکنڈ موڈرس پورٹس is the place where it's a great race and today I'm going to review it Let's start with the exterior of this car لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے پہلے میرا چانل سسکرائب ضرور کر دیجائے گا اور اس ویڈیو کو لائک دکھ دیجائے گا میں روز ہی اس درہ کی لکشریویس کار کی ویڈیو سے لے کر آتا رہتا ہوں خیر فیلال اگر بعد کے لئے اس کاری کے فرنٹ لوگ کی تو فرنٹ سے یہ گاڑی کافی مددار ہے اور سائز کے لحاظ سے بھی کافی انچی لگتی ہے چوڑائی میں تھوڑی کم چوڑی ہے لیکن انچائی میں ذرا لمبی ہے اگر بعد کے لئے فیچرز کی تو یہ بھی اس میں بہت ڈیسنٹ دیئے گئے ہیں اس طرح سے کہ یہ گاڑی ریڈار آفر کرتی ہے یعنی کہ یہ اگلی گاڑیوں کو سینس کر کے کروز کنٹرول میں بریکنگ کرے گی اس کے علاوہ اس میں آٹو بریکنگ بھی آتا ہے پارکن سینسز بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ سکاری کی ہیڈ لائٹ بھی یہ لیڈی والی ہے لو اور ہی کے لئے الگ پوائنٹس کیے گئے ہیں اوپر اس میں ڈی آر ایل بھی آتی ہے کہ یہاں پہ اور پھر ایک ڈی آر ایل یہاں نیچے بھی دی گئی ہے اور باقی اس میں ساری فرنٹ کی لائٹس لیڈی والی ہیں یہ ایک بارشی چیز ہے جبکہ اس کاریٹی گرے کی موسٹی کار ہیڈ لائٹ بغیرہ ہیڈ جو میں آفر کرتی ہیں اس کے علاوہ اس کے ہیڈ لائٹ میں آٹومیٹک والا فیشور بھی ہے یعنی کہ یہ ڈے اور نائٹ کو سینس کر کے آٹومیٹکلی آن اور آف ہوتی ہے یہ سارے وہ فیچرز ہیں جو کہ یوزرلی لینڈ کروز آفر کرتی ہیں پھر اس کے علاوہ اوپر یہاں پہ کچھ ہوا سینسز دیئے گئے ہیں چند پہ میں آگے بات کروں گا ابھی ٹریکٹل نائنس بھی اس کاری میں کافی شایٹ دی گئی ہیں اور آگے بات کی جیس کاری کے سائٹ پروفائل کی تو یہ بھی لکس کے لحاظ سے ڈیسنٹ ہے اور اپنے کیڈگری میں یہ کاری میں رکھاتے سب سے اونچی کار ہے اس کا ریڈ کمپیٹشنز چونک بنتی ہے یا پھر یہ کار یا پھر لیکسے سیڈی ٹوہنڈڈ ایچ وغرہ بنتی ہیں لیکن یہ ان میں سب سے اونچی ہے اور اس کے علاوے یہ گاڑی کیوں کے ٹیوٹا ہے تو یہ سب سے ذرا ریلائیبل بھی ہے اس میں ایک ہائیبرڈ برشن بھی آتا ہے جس کا میں نے ڈیبیو کیا وہ ہے اور وہ آپ جا کے میرے شان پر دیکھ سکتے ہیں فیلال اگباد کی جیس کاری کی تو اس کو کمپنی نے ایک سیوی فور سیٹی برینٹ کیا ہے اس پر آگے بات کروں گا ابھی فیلال اگباد کی جیس کے سائٹ میرر کی تو یہ سائٹ میرر ریٹریکٹیبل ہیں ایڈجسٹیبل ہیں اور میں آٹو والا فیشور بھی آتا ہے یعنی کہ یہ گاڑی کو لوگ انلوگ کرنے کے ساتھ آٹومیٹکلی فولڈ انفولڈ بھی ہوتے ہیں اور پھر اس میں نیشیاں پہ ایک یہ میرر دیا گیا ہے جیسا کہ بڑی ایسیویز بغیرہ میں آتا ہے یا ویزل میں آتا ہے اور اگر بات کی جیس کاری کی آپ سوٹ سائٹ پروفائل کی تو اس کو ان ایسیوی فور سیٹی برینٹ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے پھر اس میں یہ ایسیویز بھی دیا گئے ہیں ایسیویز جیسے ہائٹ کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بہت ساری گاڑیوں سے اونچی ہے لیٹرلی یہ گاڑی گاڑی گراؤنٹریرز کے لحاظ سے سیوک سے بہتر ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں انٹریو ایکسٹ بھی آسان ہے کیونکہ یہ گاڑی کافی اونچی ہے پھر اس کے دروازے بھی آل موست نائنٹی ڈیگری گاڑی اینگل پر کھولتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ گاڑی کیونکہ سیٹ پریمیم یعنی کی آل موست شپ آف لائن ہے تو اس میں دور ہینڈلز میں گروم دیا گیا ہے اس میں کچھ ورزن داتے ہیں جن میں سری سی 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 ڈیگری کیامراز بھی آتے ہیں اس پیسیفک کارب میں نہیں ہے لیکن کچھ گاڑیاں آفر کرتی ہیں اور اگر بات کی جائے اس والے ایریا کی تو اس میں جو ونڈوز ہیں پریویسی والی دیئے گئی ہیں اور اس میں کوٹر گلاس بھی آتا ہے جو کہ آپ کو اٹھنی چھوٹی کاس دیکھنے کو نہیں ملتا یوجلی بٹ اس گاڑی میں یہ دیا گیا ہے اور یہ پروپر فنکشنل ہے یہ آپ کو اندر سے بھار کا ویو بھی دیتا ہے پھر اس کے علاوہ اس میں ریم بھی سترہ انچز کے ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی تک صرف ایک اوریو لے گرینڈے وغیرہ میں بھی نہیں آرہے یہ میں رکھا سکتا بہت ایریا چیز ہے گرینڈے میں بھی دوہزار سترہ کے بعد سے ریم سوڑنچ کیا گئے تھے پہرے پنتر ریمش کیا دے تھے جبکہ یہ اس میں چھوٹی چھوٹی گاڑیں بھی اب سترہ انچز کے ریم دے رہی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ پی اس کے فیول دلو دیا گیا ہے ایک فل ٹینک میں گرینڈے کو تقریباً پانچ سارے پانچ سو کلومیٹر تکی رنش دے سکتی ہے اور بیک پیس میں اکی اوپر شاک فینٹی نے دیا گیا ہے اور اگر بات کی جائز کاری کے ریلوکی تو پوری ہی کار کی طرح یہ بھی کافی خوبصورت ہے تیل آٹس میں یہ لیٹی باری دی گئی ہیں اور یہ آل موسٹ انٹو انٹ کنٹینیو کرتی ہیں لائٹس میں صرف یہی تک دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گاڑی ریل فوق بھی آفر کرتی ہے بمپر میں نیچے رائٹ سیٹ پی ہے ریل فوق دی گئی ہے لیٹس پیس میں یہ بلینک آتا ہے اور باقی یہ گاڑی بیک پر پارکن سینسز بھی آفر کرتی ہے تو فیجرز کے لیہاں سے یہ گاڑی میکسیمم ایکوپڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کی ڈکی جوئی یہ پلاسٹک کی فینش میں ہے تو یہ بیسیگلی فیول ایفیشنسی کو بہتر بناتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی ہلکی ہے اور ان کے سوپ ایکسیڈنٹ بھی یہ کمپیرٹیو لی آپ کو سیسی پڑے گی اس کمپیرٹو لوہے والیڈی کی پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ ٹرنک پیسی کی تو اس میں یہ بھی اچھی خاصی پیسی ہسی گئی ہے یہاں پر آپ چار سے پانچ لوگوں کے لگے ایسیلی رکھ سکتے ہیں جبکہ اتنی چھوٹی گاریوں کی دنگی ایسیلی اتنی کھلی نہیں ہوتی نیشی دیگر لٹ کو اٹھا کے میں ایک سورج ایلی اکسیس کر سکتا ہوں یہ گاری سپیرٹ آر آفر نہیں کرتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہائیبرڈ ورشن بھی آتا ہے 1.2 ہائیبرڈ اس کے ریویوز آلیڈی میرے چنیل پر پڑے ہوئے ہیں اس پر یہاں پہ بیٹری پیک آتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کاری کے جوڑے بینچز ہیں یہ 6048 سپلٹ کے ساتھ ہیں آپ ان کو فرڈ کر کے اس کی ٹرنک کپیسٹری کو اور بھی زیادہ سپیشیز بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی اس میں ٹائر پیٹر کیٹ آتی ہے جو کا سائٹ پر دی گئی ہے اوپر اس میں سپوائلر آتا ہے بریک لیمپ آتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بعد کیجے اس کاری کے انٹریے کی اگر بعد کیجے اس کی لوگ کی تو یہ انٹریے اور نوز پورا ہی بلاک ہے اور اس میں کچھ ریڈ ایکسینٹس لیے گئے ہیں جو کہ اس کی لوگ میں ایک تھوڑا سپورٹیر ساتھ اچھڑ کرتے ہیں ریڈ ایکسینٹس اس میں یہاں پہ دیئے گئے ہیں سیرز کے آسپا سے پائپنگ دیئے گئے ہیں اور اگر بعد کیجے اس کے سٹیرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویل بھی اس کا لیدھر سٹیشت ہے یہ ایک میرے خاصے کافی اچھی چیز ہے جبکہ اس کارٹگری میں موشنی کارس کے سٹیرنگ پلاسٹک کے ہی آتے ہیں یہ سٹیرنگ ملتا جلتا ہے اور اس میں لیٹ سپور کو جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہاں سپس کی ایم آئی دی سکرن کے بشو نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس سرہ سے اور لیٹ سپور کو جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہ اس کاری کے کلوز کے ہیں کلوز اس میں ایروپٹے باتا ہے تو آپ اس کی بھی لیمٹ وغیر یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں پھر اس کے لعبہ ملٹی میڈیا کی کنٹرول بھی یہی پہ نیچے دیئے گئے ہیں اور اگر بات کیجئے ایر بیکس کی تو ایر بیکس بھی یہ گاڑی آٹھ ہو پرکتی ہے ایک سٹیرنگ ویل میں ایک ڈیش بورڈ میں چار پلرز میں اور دو سیٹ کے سائٹ پر پھر اس کے لعبہ اس کی ہیر لیٹ یہ آٹومیٹک فیچر کے ساتھ ہیں کلاغ گاڑی کی ڈیفرن سٹیٹس پر کلاغ کرواری ہے اس کے مین گیج کی میں تھیمز کو بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ چار تھیمز دی گئی ہیں اور چاروں ہی کافی انٹرسنگ ہیں جبکہ اس طرح کے فیچرز موسٹی کافی بڑی کارز میں آتے ہوتے ہیں اس کے اڈے گرین آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے تو اس لحاظ سے یہ گاڑی کافی فٹ اپشن ہے اس کی موسٹی شیدیں ہائیلی کون فیگرے بل ہیں رائٹ پر اس کا ڈیجلل سپیڈیو میٹر دیا گیا ہے اور اگر بات کی جیو میٹر کی ہاؤسنگ کی تو یہ اس کا ہیکزا کونل شیپ میں ہے اس کار میں ہر چیز پر ہیکزا کونل پیٹر فالو کیا گیا ہے بے اس کو میٹر ہو ایرمنٹس ہوں سائٹوں والے ایرمنٹس ہوں ڈور ہینڈلز ہوں جو مرزی جگہ ہو اس میں اسی طرح سب کچھ بہت شارپ اور پوائنٹی سے دیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ ڈیجبور اس کا پورا ہی چیپلاسٹر کی فینش میں ہے جو کہ میرے خاض سے ٹھیک ہے اس کیٹریگری کی لحاظ سے یہ ایک انٹری لیبل کار ہے تو اس میں ڈیجبور کی پیل کورٹیک بھی بہت سارا میٹریں ہی کرتی پھر ڈیجبور کی سنٹر میں ایک ملٹی میڈیا سکرین دی گئی ہے جو کہ پینا سونک کی ہے اور یہ بھی فیچرز کی لحاظ سے میں پوچھ جارٹ لیفت پہ آرہا ہے جبکہ پرانی کارز میں رائٹ پہ تھا تو اس میں بھی نئی والی چیز فالو کی گئی ہے اور اس سے رنچے پھر اس کا 2.1 ایمپیر کا پاور افلیٹ دیا گیا ہے ٹرول کا پاور افلیٹ دیا گیا ہے ایک سورج کمپارٹمنٹ دیا گیا ہے اور اس کے لئے اس کی ہیٹیڈ سیٹس کی کنٹرول دیا گیا ہے فرنٹ دونوں سیٹس اس میں ہیٹیڈ آتی ہیں یہ بھی ایک بہرچی چیز ہے اور یوچھلی آپ کو بری کاس میں لکھنے دیا جیسے کہ ایکارڈ بغیرہ پھر اس کے لئے پیچھے اس کا گئر سیلیکٹ ہے دیا گیا ہے اس میں گئر سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر این ڈی کی اور اس کو میں رائٹ پہ کر کے میں بلی گئر سکتا ہوں اس طرح سے ٹرانسویشن اس میں ٹرپ ٹرونک آتی ہے پھر اس سے بیچھے اس کی ہنڈپرک دی گئی ہے چوکہ تردیشنل ہے سیڈنٹر کنسول دیا گیا ہے چوکہ اس پیس کے لئے حال سے بہت چھوٹا ہے اور اگر آپ کی جائے اس کی سیٹس کی تو سیٹس اس کی یہ پوری فیبرک کی فنیش پہ ہیں اس میں بیسکلی مرشنڈیس ٹائپ کا پیٹرل دیا گیا ہے چوکہ آپ کو گرپ کرنے میں کافی ہلپ کرتا ہے اور اس کے لئے سائٹ پی رائٹ پائپنگ دی گئی ہے جو کہ اس کی لکھوں پر تبنا رہی ہیں پھر اس کے لئے ونڈوز کاری میں ٹرائیور کی سنگل ٹیپ پالی ہے باگے ساری ونڈوز نارمل ہیں اور اس کے لئے اس کے سائٹ میرر میں اور ارمیٹک والا فیچر بھی آتا ہے پھر اس کے لئے رائٹ پی آن پہ کچھ اور کنٹرول دیا گئے ہیں جیسا کہ لینڈ پاسٹر ایسٹ کا پارکنگ سینسٹرز کا ایکو آئیڈلنگ کا ٹریکشن کنٹرول کا اور اس کے لئے اس کی ریئر فوق کا یہ سارے فیچرزات اس کے یہاں سے ہی ایسے کر سکتے ہیں اس طرح سے ریئر فوق بیسنس چینڈرڈ ہی آئی بھی ہے پھر اس کے علاوہ 20 منٹس میں ٹرور اور پیسنجر دونوں کے لئے آتے ہیں لائٹ دونوں کے لئے لیلی دی گئی ہیڈروم اس کا اچھا خاصا سپیشی ایس ہے اور سینٹر میں سیٹ بیلز کی انڈکیشن دی گئی ہے باقی اس کے علاوہ یہاں کچھ خاص ہے نہیں اور اگر بات کیجئے اس کاری میں ریئر پیسنجرز کے لئے سیٹنگ کے پیشنے کی یہ بھی اچھا خاصی سپیشی ایس ہے میرے پاس سیگرون کا یہاں پہ بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور ہیڈروم کا بھی تو بیک پیس کاری میں دو سے تین لوگ کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں تین لوگ آن چاہے تو آج جائیں گے لیکن بہت زیادہ کمفرٹیبل ہی ہوں گے پر ایڈجسٹ کیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیچر بھی یہاں پہ اچھے آتے ہیں اس کے علاوہ فیچر بھی یہ گاڑی بیک پہ اچھے آفر کرتی ہے بیک پیس میں یہ 2.1 ایمپیر کے دو پاور افریٹ دیے گئے ہیں یو ایس بی والے جہاں سے اپنا فون چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں تین ہیٹر سپید دیے گئے ہیں ریئر بنچز میں فولڈیبل آتے ہیں سیٹ بیٹھ سپید دیے گئے ہیں آیس اوپ اس کے پورٹ سپید دیے گئے ہیں لیکن جو شیط یہاں پہ یونیک ہے وہ ہیں ایر بیکس موسٹی کارز میں پاکستان میں ایر بیکس نہیں آتے جبکہ یہ گاڑی آٹھ ہاتھ آفر کر رہی ہے تو اس میں ریئر پیسنجز کے لیے بھی یہاں پہ ایر بیکس دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کوارٹر گلاس بھی آتے ہیں بیک پہ اس کے بعد رگباد کی جائز کاری کے انجر کی تو انجر ایس میں دو آفر ہوتے ہیں 1.0 ٹربو اور 1.2 ہائیبریڈ یہ گاڑی 1.0 ٹربو ہے جو کے ریس میں بہت کامن ہے ہائیبرڈ والی کار بہت ریئر ہوتی ہے بہت آبیسلی کچھ گاڑیاں آتی ہیں اور میرے کار سے ٹیوٹا گوز کچھ چھوٹا انجر ہے جو کا ہائیبرڈ کٹیگری میں آتا ہے وہ گاڑی ان لیند 3 سرنڈر ہوتی ہے اور آبیسلی 12 سو ہونے کی وجہ سے آپ کو ایوریج بہت نیکس لیول پر دے گی یہ انجر بھی گرا نہیں ہے یہ کوئی تقریب میں 11.12 تک کی ایوریج آرام سے لے سکتا ہے اور یہ چورہ پندرہ بھی جا سکتی ہے ڈیپینڈ ایک پونٹ ٹائمک پیٹرن اگر بعد کچھے پرفارمنس فگرز کی ہے تو یہ گاڑی 97 ہارس پر پیوز کتی ہے تو یہ پرفارمنس کے لحاظ سے ایک بہت زبریس فگر ہے اس برڈی سائز کے لحاظ سے اور فور یور انفرمیشن 97 ہارس پر اوپر 13 سی گاڑیوں کی ہوتی ہے جیسے کہ سیٹی ہے یاریس وغیرہ کی اور وہ گاڑییں ڈگی واری کارت ہوتی ہیں اس کی ایک تو ڈگی نہیں ہے تو یہ ہلکی کافی ہے اور پھر انجن بھی اس میں ان کی پاور کے برابر کا ہے تو اس کی پرفارمنس کافی اچھی ہوگی باقی اس کے علاوہ یہ انجن بھی ان لائن 3 سیلنڈر ہے اور کافی بڑے انجن بے میں یہ کافی چھوٹا سا انجن دیا گیا ہے اور اس کی وجہ اوگیس لیے یہ ہے کہ اس میں جو ہائرور برجت آتے ہیں اس کا انجن بڑا ہوتا ہے اور اس کے انجن کے لیے انجن بیس کا بڑا رکھا گیا ہے باقی یہاں پہ انسلیشن وغیرہ کچھ خاص نہیں دی گئی سب کچھ یہاں پر بالکل سامنے سامنے اور ایکسپوز ہے ریڈیوٹر بھی آپ کے سامنے ہیں لائٹے وغیرہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہیدر گھوم رہا ہے تو یہ میری خاص ہے تھوڑی سی بیٹ چیز ہے باقی اس کے علاوہ یہ گاڑی ABS, Traction Control, Drive Mode اور ساری چیزیں اوفر کرتی ہے اندر اس میں یہ بونٹ کے انسلیشن بھی دی گئی ہے پر بونٹ اس کا اوپن سٹینٹ سے ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ یہاں کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کی ٹائر سائز کی اور ٹائر سائز ریلز میں پاکیسانی موسٹی کھاں سے بڑھاتا ہے اس میں سترہ انچز کا ریم دیا گیا ہے جو کہ دول کومینیشن میں ہیں کراس بلیک اور الیومینیوم کے ٹائر سکاری میں ڈن لاب کا ہے جو کہ ایک ٹھیک ٹائر ہے کنڈیشن کے لحاظ سے بھی ہے آپ کو بھی تیس چارہ سار کلیمیٹر اور ایک سکرائٹ پروائیٹ کرے گا اگر بات کیجئے ٹائر سائز کی تو اس میں جو سائز ہے یہ ہے اس سے پچانوے ساٹھ اور سترہ باقی سکاری میں فرنٹ پر ڈسپیک بھی گئی ہے پیک پر ڈرم بریکس آتی ہیں پھر اس میں ای بیس وغیرہ بھی آتا ہے اور ٹریکشن کنٹرول بھی جو کہ اس کی ٹائر کو آر بر تبناتا ہے باقی اس کے لائوہ یہاں کچھ خاص نہیں ہے یہ تاشکہ ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو اس کی ٹائر کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور حضرت اپس اس گار سے ریلیٹڈ کو بھی رائے ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ چون ہی کاری دینے والے ہیں وہ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا کیار رکھیے گا تینکیو